بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید ہی جو ہے ساری عبادتوں کی جڑا اور بنیاد ہے اگر توحید ہے تو عبادت کا فائدہ ہے اگر توحید نہیں ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کتنا بھی آپ عبادت کریں کتنے بھی نیک کام کریں لیکن اگر توحید کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا عمل سب بیکار ہے فجعلناہ حباء منتورا اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی گنتی کوئی حیثیت نہیں تو اب جو ہے آج جو ہم سبق لے کے آئے ہیں وہ ہے نواقض اسلام یعنی اسلام سے نکال دینے والی چیزیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ویسے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور بے دین ہو جاتا ہے تو اسلام سے نکالنے والی یہ چیزیں جس کا آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دس ہے اس کو آپ آج ملاحظہ فرمائیے ٹھیک ہے فرماتے ہیں نواقض اسلام میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور اکثر پائی جانے والی چیز میں داخل ہے نواقض اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک اور اکثر پائی جانے والی چیز میں داخل ہے چنانچہ جو مندرجہ زہل ہے یہ ہے جاہتر یہی دس جو ہے عام طور سے پائے جاتے ہیں فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ کی عبادت میں شرک کرنا اللہ کی عبادت میں شرک کرنا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يغفر ان يشک به ویغفر ما دون ذالک لمن يشاء ترجمہ یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سورہ ہے ترجمہ اسے اللہ تعالی قطعا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے اسے اللہ تعالی قطعا نہ بخشے گا ترجمہ پھر سے پھر یہ ترجمہ پھر سے فرماتے ہیں اسے اللہ تعالی قطعا نہ بخشے گا قطعا یعنی ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے یعنی شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اللہ کا دوسری جگہ فرمانے ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما لظالمین من انصار سورة المائدہ آیت تمر بہتر ہے ترجمہ ترجمہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز جو نواقض اسلام میں سے ہے جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں جس نے اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر ان کو پکارتا ہے اور حشر کے دن ان سے شفاعت کا طالب ہے اور انہیں پر توقع رکھتا ہے ایسا شخص بے اجماع امت کافر ہے ایسا شخص بے اجماع امت کافر ہے تو نمبر دو آپ نے ملاحظہ فرمایا نمبر تین جو شخص مشرقوں کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے خفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے وہ شخص بھی کافر ہے یعنی مشرقوں کو کافروں کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے اگر کوئی کافر کو کافر نہیں سمجھے تو یہ بھی اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے نمبر چار جس کا اعتقاد ہو کہ دوسرا دستور زندگی اطریقہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کامل ترین اور بہتر ہے یا یہ عقیدہ رکھنا رکھتا ہو کہ غیروں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہیں زیادہ بہتر اچھا ہے جیسے کہ وہ لوگ جو تواغیت یعنی شیطانوں کی تباہ کرنے والوں کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں ایسا شخص بھی کافر ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اسلامی دستور کے علاوہ کوئی دوسرا دستور اچھا ہے کوئی طریقہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے اچھی ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے ہم کو یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اسلامی دستور آخری دستور ہے اس سے اچھا کوئی دستور ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبار آپ کے زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے اللہ فرماتے ان لکم فی رسول اللہ اسوط حسن تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو اگر کوئی اس کا اگنس سمجھے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے نمبر پانچ پانچویں چیز رسول اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے جس نے بغض رکھا اگرچہ وہ اس لئے عمل بھی کر رہا ہے وہ شخص کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بی انہم کرہو ما انزل اللہ فا احبط اعمالہم سورہ محمد آیت نمہ نوم ترجمہ یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیئے پہنچوائے نا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئی شریعت اسلامی کہ کسی بھی پارٹ سے کسی بھی بھاگ سے کسی بھی حصے سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے اسلام سے نکل گیا نمبر چھے فرماتے ہیں دین دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی چیز کا جس نے استہجا اور مذاق کیا خواہ وہ اس کے ثواب کی بات ہو یا اس کے عقاب کی بات ہو وہ شخص کافر ہو گیا ٹھیک ہے یعنی دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی چیز کا جس نے استہجا اور مذاق کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی دین اسلام کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا کسی چیز کا بھی جو ہے تھٹھٹا اڑایا جیسے نماز کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا اسلام کی کسی بھی طور طریقے کا اگر کسی نے مذاق اڑایا اور اس کا جو ہے تھٹھٹا کیا تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ابللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتدروا قد کفرتم بعد ایمانکم سورة التوبہ سورة التوبہ کی آیت ہے 65 اور 66 ترجمہ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں ترجمہ پھر سنیے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں سوال یا جملہ ہے تم بہانے نہ بناو یقینا تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو اللہ فرما رہے ہیں نمبر سات نمبر سات جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے جادو اور اسی قبیل سے صرف اور عطف بھی ہے جادو اور اسی قبیل سے صرف اور عطف بھی یعنی اسی کے قسم جادو ہی طرح کی طریقہ ہے صرف اور حط بولتے ہیں سو جس نے یہ کام کیا اس پر وہ راضی ہے کافر ہو گیا وہ بھی کافر ہو گیا یعنی جادو اور اس سے جیسے ملتے جلتے صرف اور عطف ہے یہ بھی کرنے والے کافر ہو گئے اس پہ اللہ طرح کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتت فلا تکفر سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ترجمہ وہ دونوں فرشتے بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو تو کفر نہ کر فرماتے آگے بریکن میں صرف میاں بیوی میں جدائی کرنا صرف میاں بیوی میں جدائی کر دینا اس طریقہ حرام طریقے پر دو انسانوں کو آپس میں ملا دینا یہ بھی حرام ہے یہ بھی اس کو عطف کہتے ہیں لیکن اگر حلال طریقے سے کسی دو آدمی کو ملا دے دو میں نفرت ہو دو میں دوری سے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن حرام طریقے سے کچھ شفلی عمل وغیرہ کر کے دو آدمی کو ملا دیتا ہے تو ایسا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے نمبر ساتھ نمبر آٹھ مسلمانوں کے خلاف مشرقوں کی پشت پناہی اور ان کی مدد کرنا یعنی مسلمانوں کے خلاف دوسروں ہی کی مدد کرنا چاہیے تا کہ مسلمانوں کی مدد کرتا یا اگر کوئی بہت بری حالت ہے تو کم سے کم نہیں مدد کرتا مسلمانوں کی حیث خاموص شہطہ اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھتا دل میں تو بہرحال مسلمان کی توقع اور عرض ہونی چاہیے لیکن کوئی مجبوری سے اگر مسلمانوں کے مدد بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کافر کی تو مدد نہیں کرو کہ اُلٹے تم کافر کی کسی نے مدد کر دیا تو ایسا شخص بھی ایمان سے خاری ہو جاتا ہے پھر جنہ فرماتے مسلمانوں کے خلاف سورہ مائدہ آیت نمبر اکیابن ترجمہ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالی ہرگی راہ راست نہیں دکھاتا اس کے بعد نومی چیز نمبر نو جو یہ اعتقاد رکھے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ سلم سے کچھ لوگوں کو نکل کر زندگی گزارنے کا حق ہے وہ کافر ہے ظاہر ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ سلی اللہ شریعت سے کچھ لوگ نکل کر زندگی گزار ہیں اور کچھ حرج نہیں ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ جو شخص اسلام کے علاوہ اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا جیسے یہودی ہے کرسچن ہے یہ سب جو ہے منسوخ گھر میں اور مردہ اور مرے ہوئے مذاہب ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ عیسائیت بھی اچھی ہے اور عیسائیت پہ بھی چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے یا ہم یہودی بھی رہیں گے اچھے عمل کریں گے یا ہندو ہیں اور ہم اچھے کرم کرتے ہیں کسی والا بھی اسلام سے خارج ہے بلکہ ضروری ہے کہ پورے طور اسلام میں داخل ہو جائے اللہ فرماتے ہے یا ایوہ الَّذِينَ اَمَنُوا اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِين کہ اے ایمان والا اسلام میں پورے طور پر داخل حقیقت ایسا نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھلا چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لائے و دین کو انہوں نے بہت پہلے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کے کوئی طریقے پر چلے بولے کہ وہ بھی چل کے ہم قابیاب ہیں یا وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو وہ یہ کہہ دے کہ وہ بھی ٹھیک چلے ہیں تو بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس کا خیال اسے عمل کرتا ہے اس پر دلیل اللہ کا قول اللہ کے دین کو اسے عمل کرتا ہے فرماتے اللہ تعالیٰ خنمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن ذکر بی آیات اللہ ثم اعرض عنها ومن اظلم ممن ذکر بی آیات رب ثم اعرض عنها انہ من المجرمین منتقیمون سورہ سجدہ آیت نمبر بائیس ترجمہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کے آیتوں سے واض کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے موہ پھیر لیا یقین مانو ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں فرماتے ہیں ان مذکورہ بلا نواقذ کا واقع ہونا چاہے بطور مذاق کے کسی سے ہو چاہے واقعی طور پر جانبوج کر ہو یا کسی سے خوف کی وجہ سے ہو سب کے سب اس میں برابر ہیں یعنی تینوں صورت میں بندہ کافر ہو جائے چاہے وہ مذاق میں کوئی کرے یا جانبوج سے کرے یا در اور خوف سے کرے تو بھی وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ سب اسلام سے خارج ہو جاتے مگر وہ شخص جو بہت مجبور کیا گیا ہو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ تمام کے تمام نواقض بہت خطرناک ہیں فرمایا کہ وہ شخص جو بہت مجبور کیا گیا ہو کچھ ان چیزوں میں سے کچھ کرنے پر کسی نے اس کے لئے تیار نہ ہو زبان سے مجبور اس نے کچھ کر دیا لیکن دل سے وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ مجبور ہے اس لئے ایسا کر رہا ہے دل سے وہ اس کو براہی سمجھتا ہے تو فرماتے ہیں ایسا شخص خارج اسلام سے نہیں فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام نواقض بہت خطرناک اپنے آپ کو بچائے نواقض مطلب توڑ دینا اسلام کو توڑ دینا اسلام سے نکال دینا اور ان سب سے بہت ڈڑتا رہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان کے مجبات غضب سے اور اس کے درناک عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کفر اور شرک کے ہر عقیدہ اور ہر عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب یہ پانچ دس نواقض سے اسلام کے ان سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين